سبیل الدموع سبیل مریح تانا ہدایا صحیح کی تستریح والدوست دعا بالغفی صاریح السلام علیکم آئیٹیف فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور رمضان کا دوسرا روزہ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو دعا ہے اللہ پاک اس رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق اداعیت فرمائے ہم سب کو اور ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے آمین سوما آمین تو آج رمضان کا سیکنڈ دیب ہے جو سیکنڈ سہری یعنی کے بنا رہی تھی میں یہاں پہ اور آج سہری میں بنا رہی تھی میں کرسپی پراتھے اور وائٹ آٹے کے میں پراتھے بنا رہی ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ جہاں چکی کا آٹا یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پر آج میں نے وائٹ آٹا مانگایا تھا چکی کے آٹے میں مکس کرنے کے لیے کیونکہ رمضان میں چکی کا آٹا تھوڑا سا صبح صبح پراتھے ہیوی لگتے ہیں تو پھر وائٹ آٹا مکس کرنے کے لیے مانگایا تھا تو سوچا آج صرف پہلے وائٹ آٹے کے پراتھے ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا وائٹ آٹے کے پراتھے جو ہے نا وہ نہیں کھائے تو آج وائٹ آٹے کے پراتھے بنا رہی تھی یہاں پر وائٹ آٹے کے پراتھے بھی بنا لیے تھے اور میں نے دہی دکھایا آپ کو دہی بنایا تھا جو وہ بھی میں نے نکال لیا ہے اور ساتھی ساتھی یہاں پر آلو اور چکن کا شوربہ میں نے بنایا تھا موسٹلی آپ لوگوں کو نا میرے ولاؤز میں سہری کے ٹائم پر چکن کا شوربہ چکن کڑھائی یا پھر اس طرح سے ریلیٹڈی یا پھر چنے یا اس طرح کی چیزیں ہی دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ رمضان میں نہ میرے گھر میں اس کے علاوہ سہری میں کچھ نہیں کھایا جاتا سبزی وغیرہ تو بچے اور ہزمنٹ تو بالکل بھی نہیں کھاتے تو یہاں پر سہری میں نے بنا لی تھی بچے بھی جاگ گئے تھے سہری وغیرہ کر لی تھی سہری کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ کے تو ہزمنٹ بھی جماز پڑھ کر آ گئے تھے اور ہزمنٹ جہاں پر نہ جوب پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ میرے ہزمنٹ کی جوب صبح مورننگ چھ بجے سے یعنی کہ مورننگ چھ بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور شام میں چار بجے جو ہے نا ان کا آف ہو جاتا ہے تو یہ جوب پر چلے گئے تھے اور واپسی سے آج بچوں کا ابھی سکول کا آف تھا ان کا پیپر نہیں تھا تو میں بھی بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سو گئی تھی کیونکہ چھوٹے بچے بھی سو رہے تھے تو آج ہم لوگوں نے نین پوری کی تھی اور دن میں اپنے کام روٹین کے مطابق جو کرنے تھے وہ سارے کیے اور یہاں پر ہو چکا تھا افتاری کا ٹائم گیس کا اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا نا کہ دن بھر میں گیس نہیں ہوتی اور ہمارے یہاں گیس آتی ہے ساڑھے تین بجے چار بجے تو یہاں پر جیسی گیس آتی رہا تو میں نے سبزیاں وغیرہ کاٹ کے رکھی نہیں تھی اور پکوڑوں کا مکسٹر جو ہے نا وہ کل والا تھا آج بچوں کی فرمائش کے مطابق نا سپرنگ رول بنانے تھے تو میں بس انہی کی تیاری کر رہی تھی ویجیٹیبل وغیرہ کاٹ کے رکھ دی تھی چکن کو بائل کر لیا تھا تھوڑی سی چکن میرے پاس بونلیس رکھی بھی تھی تو اس کو میں نے بائل کر کے اور ہاتھوں کی ہیلپ نا شرڈڈ چکن کر لی تھی اور اب جو ہے نا میں نے آئل ڈالا تھوڑا سا اور اس میں ساری ویجیٹیبل اور چکن ڈال کرنا تو میں ان کو سوتے کروں گی آج گی ویجیٹیبل رول بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں سپرنگ رول یہ سٹفنگ آپ سموسوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور رول کے لیے بھی اور ساتھ میں پیٹیز وغیرہ بھی جو اگر آپ بنانے ہونا کریپ وغیرہ تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو بس یہاں پر یہ میں سٹفنگ تیار کر رہی تھی رول کی کیونکہ ٹائم اتنا شورٹ ہوتا ہے نا افتاری کے ٹائم کہ پتہ ہی نہیں چلتا ادھر افتاری بنانے لگو اور ادھر جہاں نا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور میں ہمیشہ جہاں نا افتاری بناتے وقت نا اللہ کا ذکر ضرور کرتی رہتی ہوں اور کچھ نہیں تو اس تغفار ضرور پڑھا کریں افتاری کے ٹائم پہ کیونکہ اثر کے بعد تو ہم تسبیح وغیرہ جہاں نا وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اثر کے ٹائم پہ ہم لیڈیز کا ٹائم اتنا شورٹ ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھ کے تو فٹا فٹ بس کچن میں ہی لگنا ہوتا ہے دوبارہ سے تو اس لئے میں تسبیح وغیرہ جو اثر کے نماز کے ٹائم پہ نہیں پڑھتی لیکن مسلسل افتار بناتے ہوئے نا میں اصطفار وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں تو اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے بس یہ رمضان کا مہینہ بہت برکت مہینہ ہے اس رمضان جو اینا تھنڈا کرنے کے لئے رکھ لیا تھا اور جو میں نے مکچر آپ کو دکھایا پکوڑوں کا اس میں میں نے آج پالک ڈال دی تھی تاکہ پالک کے پکوڑے جو اینا وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ بن جائیں کل سے اور پالک کے پکوڑے جو اینا میں فرس ٹائم جو اینا ہی دیکھیں تیار کر رہی تھی اور یہ دیکھیں میری پالک کے پکوڑوں کا مکچر بھی تیار ہو چکے اور ساتھ ساتھ جو اینا میں یہاں پر آج چنے کا پلاو بنا رہی تھی ویسے تو افتاری میں کھانا بلکل بھی نہیں کھایا جاتا ہے لیکن میں نے سچا آج تھوڑا سا جو اینا چنوں کا پلاو بنا لوں کیونکہ میں ڈیلی افتار جو اینا بھیج بھی رہی ہوں کسی کے ہاں اور وہاں افتار بھی دینی تھی تو سچا بچے بھی کھا لیں گے تو یہاں پر میرا پلاو بھی آلموسٹ ڈن ہو چکا تھا اور میں نے اس کو جو اینا رکھ دیا تھا دم پہ اور سٹفنگ بھی تھنڈی ہو چکی تھی تو میں نے سوچا یہ ساتھ ساتھ رول فل کر لوں اور ساتھ ہی ساتھ جو اینا پکوڑے فرائی کرنے کے لئے رکھ دوں کیونکہ ایک تو گیس نہیں ہوتی اور جب گیس آتی ہے نا ہمارے ہاں تو گیس کیا جو اینا پریشر اتنا لو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے پکوڑے وغیرہ فرائی کرنے میں اور یہ میری چھوٹی سی میں نے کڑھائی لی تھی اسی لیے کہ اس میں جو اینا آئل کم لگتا ہے اور چیزیں جو اینا صحیح سے فرائی ہو جاتی ہیں اور چھوٹی کڑھائی لینے کا یہ تو فائدہ ہوا کہ آئل کم لگتا ہے لیکن اس کا یہ نقصان بھی ہوا کہ یہ کڑھائی جو اینا اس چولے کے علاوہ دوسرے چولے پر فٹ آتی ہی نہیں ہے تو اور گیس اتنی کم ہوتی ہے پھر مجھے ایک ہی چولے کے اوپر افطاری بنانی پڑتی ہے تو پکوڑے فرائی ہو رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہاں چاملوں کو بھی دم آ چکا تھا پلاو کو بھی پلاو بنا تو بہت زیادہ مزے کا تھا اور پسند بھی کیا تھا سب نے لیکن کھایا کچھ خاص نہیں تھا تھوڑا سا ہی بس ہی ہوں سمجھ لیں چکنے چکھانے کے لیے ہی جو اینا پلاو کو کھایا تھا اور جو میں نے کسی کیا افطار بھیجنی تھی تو بس وہ افطار کے ٹائم پہ وہاں افطار بھیج دی تھی تو یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میرے پکوڑے بھی تیار ہو چکے ہیں پالک کی پکوڑے بھی بہت زیادہ مزے کے بنتے اور یہ پالک کی پکوڑے آج میں فرس ٹائم ٹرائی کر رہی تھی کیونکہ میرے ہزوڑن کا امور تھا کہ آج جو اینا وہ پالک کے پکوڑے بنا دینا تو پھر میں نے پرانا مفچر پڑاوا تھا تو اسی کے اندر پالک ڈال کے تو آج پالک کے پکوڑے بنا دیئے تھے اور جب تک پکوڑے فرائی ہوتے ساتھ ہی ساتھ میں نے رول کے بھی پلنگ کر لی تھی اور صرف میں نے چارل رول فرائی کرنے تھے کیونکہ کوشش کیا کریں کہ افطاری کے ٹائم پہ صرف ہم اتنی ہی چیزیں بنائیں جتنی کہ ہم کھا سکیں دفتر خواہ بھرنے سے بہتر ہے تھوڑا تھوڑا بنائیں اور اتنا بنائیں کہ ہم کھا سکیں تاکہ افطار کے بعد ہمارا کھانا وغیرہ وہ ویست نہ جائے تو ماشاءاللہ سے یہاں پر میں نے افطاری ساری بنا لی تھی ایک گھر میں افطاری بھیجی تھی تو وہاں سے بھی تھوڑی سی افطاری آ گئی تھی تو بس میں اتنی تھوڑی تھوڑی ہی چیزیں بناتی ہوں کہ جتنی ہم لوگ کھا سکیں تاکہ کھانا جو ہے وہ بلکل بھی ویست نہ ہو افطاری کے ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی بہت کچھ جو ہے وہ کھایا بھی نہیں جاتا اتنا کچھ ہم بنا لیں اور کھانا سکیں تو پھر یہ گناہ ہے کھانا ویست کرنا تو افطاری کے بعد میں نے چائے وغیرہ بنائی اور چائے ہم لوگوں نے پھی اور اس کے بعد میں یہاں پر کچن میں آ گئی تھی دیکھیں برتروں میں تو اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ ہم جتنے بھی ساتھ ساتھ واش کر لیں تو کم ہی پڑھ جاتے ہیں کیونکہ میری یادت ہے کہ میں جب افطار بنا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ جو بھی برتن خالی ہوتا ہے تو میں ساتھ ساتھ واش کرتی رہتی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں برتنوں کا کتنا زیادہ ڈھیر لگ جاتا ہے اور افطاری کے بعد کچھن کی کیسی حالت ہو جاتی ہے کافی سمیٹ کے میں نے رکھ دی ہے تو برتن وغیرہ چائے بنانے کے بعد جہی پھر میں یہاں پر کچھن میں آئی تھی کیونکہ افطاری کے بعد ہم میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو افطاری کے بعد اگر چائے پی کرنا فریش ہو جائے نا نماز کے بعد چائے پی کر تھوڑا سا فریشنس سا جاتی ہے بندے میں تو فریش ہو کر پھر میں کچھن میں آتی ہوں کچھن کے برتن وغیرہ کلین کرنے اور ساتھ ساتھ جانا کچھن کو کلین کرنے کیونکہ کھانا تو کھانا نہیں ہوتا اور سہری کا سالن جانا میں بھی کوئی شئی ہوتی ہے کہ میں افطاری کے ٹائم پر ہی بنا لوں کیونکہ افطاری کے بعد اتنا خاص کام کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے کچھن کے برتن دھولیے تھے اور اتنا ہوں مجھے یہاں پر شدید گصہ آیا تھا برتن دھوتے دھوتے ہیں پانی نل میں ختم ہو گیا تھا اور ٹینک میں بھی خالی ہو چکا تھا پانی اور یہاں پر گیس بھی چلی گئی تھی دودھ بھی بائل نہیں کر پائی تھی میں بچوں کے لئے اور کھانا بھی جو ہے وہ گیس غائب ہو جاتی ہے تو آپ سب کے ہاں کیا حال ہے گیس کس طرح کس ٹائم پر آتی ہے اور کس ٹائم چلی جاتی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور مجھے دھہی جمانہ تھا اور ہزبن لے کر آئے تھے آج یہ پلیٹ مٹی کی کہ اس میں دھہی جمانہ تو آج نہ تو دودھ بائل ہو سکا تھا بچوں کا اور نہ ہی دھہی جمان سکی تھی اچھا یہاں پر ایک امپورنٹ ٹپ میں آپ کو آج دیتی جانوں جب سنگ پہ رکھتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا اور یہاں پر امیمہ نے بھی جب گلاس رکھا تو یہ ٹوٹ گیا اور اس سے بڑا بری طریقے سے میرا ہاتھ بھی کٹ گیا پس رمضان کو میرا ہاتھ جل گیا اور سیکنڈ رمضان کو میرا سیکنڈ ہاتھ جانا وہ کٹ گیا تو ان چیزوں کا آپ لازمی خیال رکھا کریں یہاں پر بچوں کو میں نے پلاؤ ڈال کر دے دیا کیونکہ گیس نہیں آ رہی تھی اور یہاں پر بچوں کو میں نے اندر چھوٹے والے بچوں کو لٹا دیا تفصول آنے کے لئے اور آپ میرے ماشاءاللہ سے چھوٹے بیٹے کی حرکتیں چیک کریں کتنا زیادہ نوٹی ہے وہ اس کو دیکھ کر آپ لوگ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا اور آج کا ویلاغ آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے یہ بھی کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو پلیز جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملوں گے نیکٹ فلوگ میں اللہ حافظ